حافظ ماشاءاللہ کامیابی اختیار کر رہے ہیں ہر عمل میں اس سے پہلے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو کہتے رہتی ہوں کہ آپ عمل جب شروع کرتے ہو تو کم از کم داتنی آپ کا جو عمل ہے وہ شروع کریں اور اسی کی مشک کرنا شروع کریں آج بھی اسی کے بارے میں بات کی جائے گی داتنی آپ کے جو مشک ہوتی ہیں وہ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے مشک کے یکسوئی قلب کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیسے آپ روشن زمین اپنا کیسے کر سکتے ہیں مشک یکسوئی قلب کے لئے دیکھیں تصور اس میں ذات اللہ انتخائی قوی عمل ہے وہ مشکل بھی بہت ہے اس کو اس معامل میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک آپ ایسا کریں گول یا پھر کسی بھی قسم کا دبا لے لیں جورس لے لیں گول لے لیں جس پر آپ نے اللہ پاک کا نام لکھا ہے جیسے اس میں ذات اللہ لکھا ہو اپنے سامنے اس کو رکھ لیں اپنے سامنے اس کو رکھ لیں کم از کم انچا ہو آپ کے مظر آپ تھکے نا اور بالکل آپ کے سامنے رکھا جائے جیسے آپ ٹیبل پر رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے یہاں پر لے لیں ایک دبا اس کو اپنے جسم کو بالکل ڈیلا چھوڑ لیں اس کو سامنے رکھ لیں ٹھیک ہے ایسے جسم کو ڈیلا چھوڑیں جیسے کہ انسان کے اندر جان باقی رہی ہی نہ ہو اگر یہ چیزیں بیٹھنے سے آپ کو میں اثر نہیں ہوتی تو بے شک آپ لیٹ کر بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر لیٹ کر میں اسامنے ہوتی ہے یہ کسی آرامدہ چیز سے ٹکیے مطلب کہ ٹیک لگا کر ٹکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے جسم و دماغ و دل کو پورا سکون حاصل پہلے کرو اس طبعے کے اوپر جو لکھے ہوئے اس میں اللہ کا جو نام ہے اس کو آپ آرام سے دیکھنا شروع کرو اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ پلکیں نہ چھکائیں کم بس کم چار سے پانچ منٹ آپ اسی حالت میں غور جس کو دیکھتے ہو کم پلکیں جھپکائیں دیکھیں شروع شروع میں آپ کو پلکیں آپ کو جھپکائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی نشک جل بڑھے گی تو آپ پلک چھپکانا بھول جائیں گے یہ میں طریقہ باتنیاں بہت سے لوگ ہیں کئی تو کہتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ ہمیں فرق پڑا ہے یہ لیکن دیکھ ایسے ہیں جن کی شروع سے ہی نہیں ان کے لئے کسی بھی کسم کی روحانی جو اجادر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے چار سے پانچ منٹ اسی طرح محید حالت میں آپ نے بیٹھے رہنا ہے یہاں تک کہ دیکھیں آپ کو غنودوں کی تارینا ہو یعنی نیم میں نہ آئے دماغ بالکل آپ نہ ریلیکس رکھیں اور اگر دیکھیں دماغ نیم بے خبری کی بھی جو حالت ہو وہ بھی نہ آپ کو ہو ٹھیک ہے بالکل بھی آپ کو غنود ہی نہ آئے ٹھیک ہے اگر یکسوئی میں فرق آئے تو صرف تصوری اللہ کا نام اپنی آنکھوں میں جذب کرو اللہ پاک کا نام بہت پیارا ہے بہت آسانی سے انسان اس کو خواب میں خیال میں اپنی جو جذبات میں ہر جگہ اس کو محسوس کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے دورانی جو مشک ہیں آپ نے نہ اونہ ہے نہ سونا ہے اگر آپ کو سخت نید آ رہی ہو تو آپ اپنی مشک کو روک دیں آپ اسی وقت مطلب کہ اپنے جو آپ طریقے اختیار کر رہے ہیں اس کو روکیں جب آپ کی سستی کہلی دور ہو جائیں یا نید آپ کی مکمل ہو جائیں پھر کسی بینا گبرہت یا پھر سے آپ اپنی مشک کو جاری کر سکتے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بلا ناغہ صرف پانچ منٹ آپ نے شروع کرنا ہے وقت مقرر ایک ہی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو رات کا فہر ہو کوئی بھی لیکن شور بلکل بھی نہ ہو اور کانوں میں روئی رکھنا نہ بھولیے گا جو آپ کو مکچوں کی روئی بنانا بتائی ہے وہ بلکل بھی نہیں آپ بھولیں گے ٹھیک ہے ریانہ پانچ منٹ تک آپ کریں اور ایک ایک منٹ کا اضافہ آپ کرتے ہیں یہ اکیس زندگا اور چالیس بھائی لوگوں کے لئے چالیس زندگا بہنوں کے لئے ایک ایک زندگا یہ طریقہ ایک دفعہ بلکہ دیکھیں جو لوگ جن کی روحانیت نہیں ہو جا کرو رہی ٹھیک ہے یہ مشک معذرت کے ساتھ یہ مشک اس وقت تک آپ جاری رکھیں کہ جب تک آپ کو واقع ہی اللہ پاک کا نام آپ کو ظاہر نہ ہو جائے خود با خود آپ آنکھے بند کر اللہ پاک کا نام آپ کے سامنے آنے لگ جائے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح ظاہری آنکھوں میں جمع چکے ہوں گے آپ جب اللہ پاک کے اسم کو تو سمجھیں آپ کی مشک پوری ہو گئی ٹھیک ہے تصور تقریبا ایک گھنٹے تک اس مشک کو آپ جاری رکھیں گے تو یقین مانیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کچھ بھی تصور کرو گے آپ تصور کر سکو گے اور کچھ بھی دیکھنا چاہو گے تو دیکھ سکو گے میں آپ کو بتاتے ہوں آنکھوں کے جو درمیان والا حالہ ہوتا ہے مقامی النور اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں آئیبوں یعنی دونوں بھاؤں کے ساتھ جو مقفی حصہ ہے اگر ہم اس سے جھانکے تو النور کا مقام ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مقام آپ کا جو ہے مقفی ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہو آپ ایک دفعہ یہ مشک کرتے دیکھیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ اچھا اس کے فائد یہاں روحوں سے ملاقات کرنے کا بھی مقصد پیش نظر آتا ہے یعنی کہ روحوں سے ملاقات بھی آپ کر سکتے ہو روحوں کو اپنی کبھی مقام تک لے جا سکتے ہو یہاں تک ذلمات بشیرہ تک بھی آپ جا سکتے ہو روح جسم پر غالب مطلب کہ اپنے کر سکتے ہو کسی کے پر غالب کر سکتے ہو بشریات نور میں بھی بدل سکتے ہو کیونکہ روح نوری مقام النور کے پاس ہے اور جب تک اس کی جنس تقدیل نہ ہو تقدیل نہ ہو تو روحوں سے ملاقات کرنا بھی مشکل ہو جاتا اس لئے اس کی مشک یا اللہ کی آپ سے کروائی جاتی ہے کیونکہ سب سے پہلے جب ہم نے کلاسے رکھی تھی تو یا اللہ کی ہی مشک پچھوں کو دی تھی یہ جو بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے تلق قائم ہوا تھا ان کے ساتھ ہم نے یہ مشک پہلے کروائی تھی یہاں تک کہ آپ کے اندر اتنی طاقت آ جاتے ہیں کہ آپ روحوں کو گریفت میں لے آ سکتے ہیں مغفی جو جسم ہوتے ہیں ان کو بھی پریے جنات ان کو بھی بہت سانی دیکھ سکتے ہیں اپنے النور مقام سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بہ خود ظاہر ہوتا ہے جب اس میں ذات اللہ آپ کو غور کرتے ہوگی وہ آپ کے اندر دن سما گیا یا اللہ کا نام جو ہے آپ کے دماغ میں سما گیا جتنی غور سے آپ اس کو دیکھتے ہو تو یقین مانیں کہ آپ کا حجاب کے پردے ہٹ جائیں گے اور سب سے بڑی اس کی بات ہے آدمی کے اندر اور انسان کے اندر روشن ضمیری اور غیر معمولی عقل پیدا ہو جاتی ہے یعنی کہ جس کا اس عقل سے کوئی تلق نہیں ہے لیکن وہ ایسی چیزیں یعنی عالم مخلوقات عالم ملکوات عالم مغفیات یہ تین چار ایسی رستے ہیں جو اس کے پھر کھول دی جاتے ہیں اور اس کے اندر ایسی صلاحتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو بھی سامنے آتا ہے پشیدہ راز جانلا اس کی ایک صلاحیت بن جاتی ہے اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور کسی چیز پر حاوی ہو کر اس کو اپنی طرف کھیج سکتا ہے اس کو قوت پیدا کرنا کہتے ہیں یہ ایک ایسی مشک تھی جو آپ کو بتانا بہت ہو رہی تھی اسی کی ساتھ اجازت چلتے ہیں اپنا بہت صدق خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے مشک کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فائد بھی بتائیں کہ آپ اس سے کیا فائد حاصل کر سکتے ہیں تو امیاد کی دنیا میں آپ ادھر عمل کیا کریں گے ادھر کام میں کامیابی ہی کامیابی اسی کی ساتھ اجازت چلتے ہیں اپنا بہت زیادہ فائد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میرے چینل کو سننے والوں پر لازم ہے کہ وہ سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے نایات طریقے آپ کو ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا اللہ حافظ اور حاضرات اور حمزات موقعات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قبطوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈیبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو پجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا